السلام عائیكم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ بچوں ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات تو آج ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حریب ترین ساتھیوں میں سے تھے لیکن بچوں وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے ایک زمانہ تھا جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے ان کو بھی کوئی اچھا نہیں دیکھتا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لوگوں کو خودوں کی عبادت کرنے سے روک گئے تھے جن کی وہ ہمیشہ سے عبادت کرتے آئے تھے جو قریش تھے وہ ان کا ظلم جب مسلمانوں پر وہ زیادہ پڑھ گیا تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ تھی کہ اے اللہ جو دو عمر ہیں ان میں سے ایک عمر کو آپ نے دین کے لئے چون لے گئے وہ دو عمر کون تھے عمر بن خطاب اور ابو جہل بن نشام تو اگر ہم یہ دعا کم ہیں اگر آپ کو اچھتے ہیں تو کیا ہوگا اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن نشام میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے کیونکہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ بہادر تھے بہت زیادہ قوت میں تھے بہت فیم تھا ان کو ایک 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 سٹرونگسٹ پیپل تھے مکہ کے وعیش تھے اور اسپیشلی عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے والے تھے بہت سٹرونگ پرسنیلیٹی تھے اور ان کا جو روپ تھا ان کا جو ڈر تھا دوسرے لوگوں پر وہ بھی بہت زیادہ تو اسی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو دونوں عمر میں سے جو آپ کو سہرادہ مقروب ہے اس سے اسلام کو قوت دیجی تو بچوں کیا ہوا ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور وہ سورت حق پڑھ رہے تھے اور وہی پر عمر رضی اللہ علیہ وسلم موجود اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سن کے حران رہے گئے کہ اتنا اچھا کلام اتنا امدر کلام تو بہت زبردست کلام ہے تو انہوں نے دل میں کہا کہ یہ تو شاعر ہے یہ تو اتنی سے خورج کہتے ہیں وہ صحیح ہے یہ ساتھ پر رسپیٹ کرتے ہیں ابھی وہ سوچ ہی رہتے ہیں کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم سورت حق تھا کہ یہ آیت پڑھی بے شک یہ ایک رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے بہت ہی کم تم لوگ ایمان لاتے ہیں یہ سورت الحق کی آیت نمبر 40 اور 41 تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ سنا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا تو اچھا یہ شہر نہیں ہے یا یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تو پھر یہ کسی کاہن کا قول ہوگا تو کاہن کا کیا مطلب ہوا کاہن کا مطلب یہ ہے کہ جادو جو کرتا ہے اسے کاہن کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچ ہی رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی ہے وہ ہے اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل کیا گیا ہے سورت الحقہ کے 42 اور 43 آیت نمبر ہے کہ تمہارے دلان فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں یہ آیت سنی تو اس کا اثر بہت پڑھا تھا میرے اوپر لیکن تب بھی اس وقت جب وہ آیت سنے تھے تو وہ اپنی پرانی دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے تو پھر اسی لئے وہ اپنے دشمنی پر قائم رہے وہ اسلام سے دشمنی کیونکس پر قائم رہے وہ تو پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ دشمنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے لکھ لے نعوذ باللہ اب ہاتھ میں تلوار لے کر گھسے میں جا رہے تھے تو ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی جب اس نے دیکھا کہ آپ تلوار لے کر گھسے میں جا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو تو عمد عز اللہ نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے کیلئے جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کرنے کیلئے جا رہا ہوں تو اس آدمی نے واپس ریپلائی کیا تو اس آدمی نے کہا کہ تم ان کو قتل کر کے بنو حاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے یعنی جو ان کے قبیلے ہیں وہ تم سے بدلہ لیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بھی اپنی پرانی دین چھوڑ کر یہ نئی دین میں چلے گئے ہو یعنی تم بھی ان کے ساتھ مل چکے ہو تم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل چکے ہو آگے سے اس نے کہا کہ میں تم ایک عجیب بات نہ بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن ہیں اور ان کے جو بہنوں ہیں جو ان کے شوہر ہیں وہ بھی تمہاری دین چھوڑ کر مسلمان بن چکے ہیں جب حضرت عمر نے یہ سنا تو وہ غصے میں اپلے کابو اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور ان کے جو بہن کی اور ان کے جو حزبن تھے وہ واقعی مسلمان بن چکے تھے تو اس وقت ان کے گھر پر خباب بن علیرہ رضی اللہ عنہ تھے ان کے گھر پر جو ہے وہ ان کی بہن اور ان کے شوہر کو جو ہے سرطاہہ پڑھا رہے تھے تو جب خباب بن علیرہ رضی اللہ عنہ نے ہاہٹ سنی کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ گھر کے اندر حصے پر جا کے چھپ گئے اور جو عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ان کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو صحیفے تھے جس میں وہ سرطاہہ لکھی ہوئی تھی اسے چھپا دیا انہوں نے پھر جب عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی آوازیں میں بہار سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھی وہ تو ہم تو بات ہی کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو یعنی جو تمہارا اپنا دین تھا بودوں کو گوجھنے والا وہ تم نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہ کہا تو جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو حسبنٹ تھے انہوں نے کہا کہ کہ اے عمر اگر تمہارے دین میں اگر حق نہ ہو اور کسی اور دین میں حق ہو تو پھر کیا پھر جیسی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آگے غصے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے پہنوں کو بیٹنا شروع کر دیا پھر جب پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ بیچ میں آ کے جو ہے دونوں کو چھڑائے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی ایک تھپڑ مارا تو ان کے موہ سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا خپڑ لگنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے موں سے جو ہے کون بہنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے بھی کہا کہ عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو اور دوسرا دین حق ہو تو پھر تم کیا کرو گے پھر جب انہوں نے یہ سنا تو وہ مایوس ہو گئے وہ سوچنے لگے کہ یہ لوگ تو اپنی دین کو چھوڑ کے یہ محمد کی دین میں چلے گئے ہیں اور یہ لوگ تو مار پیٹ سے ہٹتے نہیں ہیں اس سے پھر انہوں نے جب اپنے بہن کے موں پر کون دیکھا شرمندگی ہوئی کے لئے میں نے اپنے بہن کو مارا ہے اسے دیکھنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے وہ بتاؤ جو تم پڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قرآن پڑ رہے تھے اور آپ اسے چھو نہیں سکتے کیونکہ آپ ناپاک ہیں آپ اٹھئے اور آپ غسل کیجئے غسل کرنے کے بعد آپ چھو سکیں گے جب انہوں نے غسل کر لیا تب انہوں نے قرآن لیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا جب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اسر الطاہہ کی تلاوت شروع کی انہوں نے اور جب وہ آیت نگبر چودہ پہ پہنچے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی اللہ نہیں بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یا کے لیے نماز قائم کرو جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کتنا عمدہ قرآن ہے کتنا اچھا قرآن ہے مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کا پتہ باتا جب خباب بن العرق جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ باہر لکل کے آکے کہے کہ عمر تم خوش ہو جاؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے دعا کی تھی آج شہر قبول ہو چکی ہے تم خوش ہو جاؤ تو مسلمان بننے والے تو انہوں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ بتایا جہاں پر وہ اٹھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک صحابی کی گھر میں رہتے تھے وہ گھر کا جو نام تھا وہ تھا دارالعرقم تو جب انہوں نے وہ پتہ بتایا وہ جگہ کا تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں کے لیے لکل گئے جب پہنچے جب انہوں نے دستک دی ایک صحابی نے اندر سے جھانکے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے جا کے اندر میں کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ باہر ہیں جب حمد صلی اللہ عنہ نے یہ بات سنی کہ عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو اگر وہ خیر کے نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے اگر وہ شر کے نیت سے آئے ہیں تو ہم انہی کا جلوار سے انہی کا کام تمام کر دیں گے یعنی انہی کو مار جیں گے انہی کے جلوار سے حم Nord رضی اللہ عنہ جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے تین دن پہلے ایمان لے کے آئے تھے تو اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر والے کمرے میں تھے تو جب وہ باہر آجب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عمر تم ابھی تک باز نہیں آو گے کیا تمہیں بھی ویسا ہی سزا چاہیے جیسا ولید بن مغیرہ کو ملا تھا ولید بن مغیرہ جو تھا اور ایک اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی کہ اسے ایک جنگلی جانور کھا لے تو اسے سچ میں ایک جنگلی جانور نے کھا لیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تم باز نہیں آو گی جب تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی ولید بن مغیرہ کے جیسا سزا دیں قوت دے پھر جب عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنے تو انہوں نے کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جب یہ منظر کو دوسری مسلمانوں نے دیکھا تو وہ کافی خوش ہوئے انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر تو انہوں نے یہ تکبیر کافی زور سے کہی کی آواز جو تھی وہ کافی دھور تک گئے اس کے بعد ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ پر میری جان ہے ہم لوگ حق پر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی عبادت چھپا کیوں کرتے ہیں ہم یہ جو دارالعقم ہیں جہاں پر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے مسلمانوں سے بات چیت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں ہم اپنے جتنا شک پر کیوں کرتے ہیں ہم باہر لگل کے کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو کچھ غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں پھر ہم اتنا ڈڑتے کس لی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر مقبوث کیا ہم باہر لگل کے عبادت کریں گے تو اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ دو صف میں ہو کر مزید حرام کے طرف تکل گیا گیا تو جب مشرقین مکہ نے دیکھا پہلے صف میں عمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے صف میں عمر رضی اللہ عنہ تھے جو صفوں وہ لیڈ کر رہے تھے جب مشرقین مکہ نے یہ منظر دیکھا تو انہیں کافی تکلیف ہوئی اس سے اور جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو انہیں کافی افیشی ہوئے تھے تو اس واقعے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے بیچ پرک کرنے والا بچوں یہ آج کی کہانی رہی عمر رضی اللہ عنہ کی دیکھیں آپ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو قبول ہوئی جو کیسا ہوا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اسلام کا سب سے بڑا سپورٹر بن گیا بچوں آج کے ایک کلاس ختم ہوتا ہے اور پھر ہم ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبرکاتہ نجھدو ان لا الہ الا انہا استغفروا کما نتوتو لئك